کمال کر دیا یار تنے جوتے صاف کروا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے جی کہ تمہیں میں اپنی اوقات دکھانا چاہتا ہوں اوقات دیکھ لو اپنی اور اس طرح کی کچھ باتیں کہتا ہے اس کی وجہ کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مرید نے جس طرح سے وہاں پر جوتے صاف کیے اور جو اس کا بہیوئر تھا اور جب وہاں سے وہ گیا اسما کے پاس تو وہاں پر جا کر جس طرح سے اس نے ریاکٹ کیا کہ جس طرح کوئی عجیب و غریب سی چیز اس کے ساتھ ہو گئی ہو یا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ بڑا ش شروع سے جو ہے وہ عزت نفس رکھنے والا اور ایک اچھی جاب کرنے والا اور اچانک سے اس سے اس طرح کا کوئی کام کروا لیا گیا ہو اس طرح سے مرید نے ریاکٹ کیا ہے اس پر جبکہ وہ شروع سے ہی امین قریشی کے جوتے بھی اٹھاتا آ رہا ہے ہر کام اس کا کرتا ہے وہ اور اس کے علاوہ بیزت بھی وہ شروع سے امین قریشی سے ہوتا ہے تو پھر ایسی کون سی چیز ہوئی کہ مرید کو اتنا برا لگ گیا امین قریشی کے جوتے صاف کرنے کا کچھ زیادہ ہی سین کو بڑھا چڑ رہا کر دکھایا گیا اتنا ویسے نہیں بنتا جب کوئی شخص بچپن سے کسی شخص کے آگے بغایدہ طور پر ملازمت کر رہا ہو اس کے گھر کی صفائی کرتا ہو اس کے جوتے صاف اور ہر طرح کا کام وہ آل ان ون ملازم ہے امین قریشی کا اور اس کے باوجود اس کو یہاں پر آ کر اتنی تکلیف ہوئی اتنا اس کی عزت نفس پر ٹھیس آ گئی بارال جی آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد مرید جب اسمہ کے پاس جاتا ہے تو دکھ کا اظہار کرتا ہے روتا ہے وہاں پر یقین مانی ہے اس پورے کے پورے سین میں امران اشرف کی پرفارمس کافی اچھی تھی لیکن اچانک سے اس پرفارمس میں بھولا نکل کر سامنے آ گیا اگر آپ غور کرے تو یہاں پر ایک سین نظر آیا جس میں بغیدہ دور پر ایسا لگتا ہے کہ امران اشرف نہیں ہے یا مرید نہیں ہے بھولا بغیدہ دور پر رو رہا ہے یہاں پر اس لیے میں تھوڑا سا حیران ہوا ہوں یہ دیکھ کر کہ امران اشرف اپنے کردار کے مطابق یہاں پر پرفارم نہیں کر پایا یا پھر ڈائریکٹر کا یہ کہنا تھا اس کو یا ڈائریکٹر اس کو درست نہیں کروا پایا یہاں پر اس لیے بھولے والا کردار اچانک سے اس کے اندر آ گیا کردار کو سنبھال نہیں پایا وہ جو بھی ہے مجھے یہ سین مایوب لگا ہے اسی وجہ سے کہ اچانک سے ہمیں مرید کے اندر بھولا نظر آنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد مرید کے حوالے سے دکھایا گیا جی کہ وہ اپنی والدہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تقریبا وہی سین ہے اسی سیچویشن کے دوران ایک اور سین دکھایا گیا جس میں وہ اپنی والدہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے بخار اس کو ہو چکا ہے اور وہ بار بار نام لیتا ہے اپنی والدہ کا اور ڈائیں مار مار کر عجیب و غریب طریقے سے روتا ہے یہ سین دیکھ کر مجھے اچانک سے ایک بھر سے حرانگی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح سے اس کو کیوں رولایا گیا جبکہ یہ شخص تو اتنا سٹران سے ہو رہا ہو اور جب اس کو کچھ ایک وہ ایم لے کر چال رہا ہے بدلہ لینا چاہتا ہے اور ایک چیز غلط ہو چکی ہے بچپن میں اس کے ساتھ اور وہ بچپن سے ہی اپنی والدہ کے بغیر اکیلا وقت گزارتے ہوئے آیا ہے تو اب اس عمر میں پہنچ کر تو کوئی بھی شخص اتنا سٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بچکانہ حرکتے ہیں یا اس طرح سے وہ کبھی نہیں روتا اپنی والدہ کو یاد کر کے اور خاص طور پر جس شخص سے اس نے بدلہ لینا ہے ابھی وہ بھی سامنے موجود ہے تو وہا پر مرید کا اتنا کمزور پڑ جانا مجھے سمجھ نہیں آئی ایک طرف اس کیریکٹر کو اتنا سٹرانگ دکھایا گیا اور ایک طرف اتنا کمزور دکھا دیا گیا ہے اس کے بعد جنب مرید اور ارسل کے درمیان ایک جگہ پر بحث مبایسہ تھوڑا سا ہوتا ہے ڈیالاؤگ بازی ہوتی ہے بقاعدہ طور پر وہ سین میں نے پورے طریقے سے انجوائی کیا ہے لیکن ارسل کے ایک خراب ڈیالاؤگ نے تم اپنے مالک کی مجبوری اٹھانے والے جی بالکل اس ڈیالاؤگ نے سارا کا سارا سین خراب کر دیا کیونکہ اصل میں جملہ بنتا تھا مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے جبکہ اس نے بولا ہے تم اپنے مالک کی مجبوری اٹھانے والے اب آگے خود آپ سمجھدار ہیں اگر اس کے علاوہ بات کروں یہاں پر مرید کی پرفارمس کی اس سین میں تو مرید نے اچھا پرفارم کیا یعنی کہ عمران اشرف نے اور عمران اشرف کو جو ڈیالاؤگ دیئے گئے تھے مزے دار تھے میں نے اس کے ڈیالاؤگ اس جگہ پر انجوائی کی ہیں پورے طریقے سے اور مزہ آیا جب اس نے ارسل کو ایک کے بعد ایک ڈیالاؤگ چپکایا ہے اس کے بعد جناب نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ امین قریشی اپنے بیڈ پر بیٹھا مرید سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے ڈیالاؤگ واضح کر رہا ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے حوالے سے اور اس دوران میں نے دیکھا ہے کہ اس کے سر پر ایک چوٹ آئی ہوئی تھی اور بینڈج لگی ہوئی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے سر پر چوٹ کیسے آئی اور وہ بینڈج کیسے لگی کیا اس پر کسی کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے جس کے بعد وہ بیڈ پر بیٹ ہوا یہ ڈیالاؤگ بولے گا اس کے بعد جناب دکھایا گیا کہ مرید اور مصطفیٰ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر مرید اس کو موبائل پر کچھ دکھا رہا ہوتا ہے اور مصطفیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کمال کیا ہے تم نے کیسے کیا یہ اور اس طرح کی باتیں یہ سین اس کا مقصد کیا ہے مجھے یہ جو سمجھ آئی ہے ابھی تک یا تو اس نے جو امین قریشی کے ساتھ کچھ اس طرح کا کیا ہے کہ جس کے بعد اس نے اس کی فوٹیج رکھی ہوئی ہے اپنے پاس اور وہ دکھا رہا ہے مصطفیٰ کو جی دیکھو اور دل خوش کرو اپنا اور وہ اپنا بھی دل خوش کر رہا ہے وہ ویڈیو دکھا کر اس کو کیونکہ اس سین میں کچھ امین قریشی کو تکلیف پہنچی ہوگی کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہوگی تو وہ سین جو ہے وہ موبائل میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور وہ مصطفیٰ کو دکھایا جا رہا ہے مرید کی جانب سے اسی بات پر اتنی خوشی بنتی ہے یا اس کے علاوہ اس سے بھی ایک بڑی بات ہو سکتی ہے کہ امین قریشی نے اپنے بزنس میں اب مرید کو تھوڑا سا آگے کرنا شروع کیا تھا اور اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا تھا مرید ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امین قریشی کا یا تو بینک بیلنس خالی کر جائے یا اس کا کوئی جائدات پراپرٹی وغیرہ کچھ اپنے نام لگا جائے کچھ اس طرح کا کر سکتا ہے اور اگر کچھ اس طرح کا کیا جاتا ہے تو پھر تو بڑی سٹرانگ موو ہوگی مرید کی جانب سے لیکن اگر کچھ اس طرح ہاں کا نہیں کیا جاتا تو وقتی چوٹ تھوڑی بہت پہنچا کے بھی امین قریشی کو کیا ہی فائدہ ہونے والا ہے اگر ایک جانب دیکھا جائے تو مرید کو اس نے کتنی بڑی تکلیف دی ہوئی ہے کتنی بڑی چیز ہے وہ جو مرید کی والدہ کے ساتھ ہوا اور یہ سارا معاملہ اور دوسری جانب دیکھا جائے تو مصطفیٰ کے ساتھ کتنا بڑا معاملہ ہوا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ چھوٹا موٹا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچا بھی دی جاتی ہے تو اس کے بعد اتنی خوشی ان کی جانب سے تو نہیں بنتی لیکن کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اور ڈراما میکرز کی جانب سے اس سین کو کس طرف لے کر جائے جاتا ہے کیا چھوٹی موٹی کوئی بھونڈی حرکت کروائی جاتی ہے یا کوئی سٹرانگ موو دکھائی جاتی ہے یہ اب اپیسوڈ سترہ میں ہی پتا چلے گا بارال جی اگر میں اپیسوڈ سولہ کی بات کروں تو اپیسوڈ سولہ مجھے بہتر لگا ہے کافی اچھا لگا ہے لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں تھی جن نے میرے ذہن میں بہت سے سوالیاں نشان کھڑے کی ہیں اور میں ان کو بلنڈر کہہ سکتا ہوں جو میں نے آپ کو اپیسوڈ سولہ کے پوائنٹس گرمائے ہیں اس لیے میں اس کو دوں گا ٹین میں سے ایٹ پوائنٹس یہ بھی کافی ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے آپ اس سوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے ل کر کے آل پر لازمی کلی کیجئے گا اللہ حافظ